بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یا ایوہا اللذین آمنوا اذا تداینتم بی دینن الہ اجل مصمم فاکتوبو وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَعْبَى كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَعَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِ لِلَّذِي أَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا عَوْ دَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَتِيْعُ أَيْمِ اللَّهُ وَفَلْيُمْ لِلْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَ رَجُلَيْنِ فَرَجُونُ وَمْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَدِلَّ إِهْدَهُمَا فَتُذَقِّرَ إِهْدَهُمَا الْعُخْرَةِ وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُو وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهُ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْمَمُوا لِشْشَهَدَةِ وَأَدْنَىٰ اللَّهَ تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَادِرَةً تُدِيرُنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَهٌ اللَّهَ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُو إِذَا تَبَعِعَتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاطِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْأَلُوا فَإِنَّهُ فُسُّكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ فَيُعَلِّمْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اے ایمان والو جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں کرز کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکایا ہے پس وہ لکھ دے یعنی شرعہ اور ملکی دستور کے مطابق وسیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی کرز ہو اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے اور اس ذرے کرز میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا نہ تواہ ہو یا خود مضمون لکھوانے کے صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کے کارندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دونوں مرد میں اثر نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو تاکہ ان دو میں سے ایک عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کرے اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میاد تقلیق رکھنے میں اکتایا نہ کرو یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ کرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مرتلہ نہ ہو سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں اور جب بھی آپس میں خرید و فروقت کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے موسیقی موسیقی